یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں نکابت ایس ایچ یوسف علیہ السلام مصر دے شہر چاہن مزو نہیں مبادلے آگا شہر مالک اللہ سولہ بندہ جنہیں بیکھنے فیس ایک درم بارہ ہزار درم کٹھا ہویا پہلے دن دوجہ دن انہوں کیا فیس بہت گئی یہ دور بھئی ہے بارہ دو نا جاگ دے جائی میتن کدھر لیا چلیا چویہ دار تریجے دنوں نے کہا یوسف جرہ نہ آکے کپڑے پانا تے آج تخت پو تے بودے میوانا آؤ مصریو آج فریوے کھو جاگنے شاہ جی آج فریوے کھو آگے حسن یوسف جلوانو آئے مصر دی مخلوق رولا پاکے پجی ہوں دی بی بی زلیخہ دی ڈولی جنگل بھی چو واپس سعودی پیچھ اہم لے میرا خیلے میں گل کیتی تری سمجھ نہیں آئی اے اپنی کنیز نو پوچھ دیئے پی ایتھ رولا کھا دا پی ہے انہیں کہ بی بی چھڑ جی دی توں آش گئے او کھو رے کی تھی اے تھی ایک سونہ بندہ ہی جنہوں لوگ کی فیز بھی دین دینے تے بین دے بھی نہیں میرا خیلے میں سمجھا آتا ہے انہیں کہ بی بی جی دی توں آش گئے او دا تے پتا نہیں کی تھی ایک سونہ بندہ ہی انہیں بھی کندہ ایلان پہ ہوندہ ہے انہوں کی پیسے دے کے گین دینے آج فری ٹھیک ہے کہ آب ایک وہ آج یہ چھڑ پر آن میرے یوسف نالو کون سونہ ہو سکتے میں پتہ نہیں کدھر لیا چلے آنے او پی آنے دی بی بی میں داری نوکرانی ایک چاتی دے پا ایک چاتی انہیں کہ بی بی میں سارا دن تیرنا جنگلہ ہے جنہوں توں لب دیئے دیکھو رہی چاتی دے پا ایڈو لیلہ کے آئیے منڈی اگر یوسف علیہ السلام بیٹھے نے تکھتے گاک بیٹھے نے اگر ایک اٹھ کے بلوٹے ایک ہزار دینار سا سونے دے سچے ہار دو جاندہ بیٹھ ہوئے دو ہزار دینار پانچ سو ہار دی جاندہ نہیں آئے پنجہ ہزار دینار نال دس کنیدہ ہی نال انہیں سچے موتیوں دے ہار ہی اینی دے نو ایڈی سواری قریب آکے کہیں دی ذرا پردائے کا پاسے کریں ایڈی چاہتی پہی ہے یوسف دے چہرے تھے کہیں دی میں تے نو لبنیاں جنگل ہیں چھتے تو منڈیاں چھتے بھی گنڈیاں نیزم نتیجہ تشاہ جی نال انہیں سال اے پین انڈی وے حسن دیتا آئے دارا میں جنگل ہیں چھتے لب نہیں پھر دی ہیں تے تو منڈیاں چھتے بھی کرنے ہیں کنیز نو بول کے کہیں دی نہیں اے ہی ہو ایک باری آتے جو کوئے اے ہی شاہ جی جینا میں نتیجہ دینے سنو اے ہی ہو بی بی آڈر کر دیئے ان جا کے مالک نو کو بولی روک دے حکومت خود خریدے گی گلہ سنے گا جی جیسے میں نتیجہ دیتا میں قرآن پڑھ رہا ہوں حکومت خود خریدے گی کارا کے عزیز نو کہیں دیوے عزیز جی ویک گیا تے اے دے نال دا لبنا نہیں ہو انہیں کچھار جے توں آنی انہیں ستر اٹھا تے لدے بورے درم دنار سونا چاندی ہیرے تے ٹرپیا جدو گورمنٹ دے بورے ویکھے تے جڑے ماتھے سنب پاری او مائی اٹی آلی بانگو بے گا یہ گلدی سمجھ ہوں دی تمہاں پوری کر رہی تے چھڑ دیا بے گا یہ آیا کریم ہوں نے عزیز مصرہ کر کے گئے سل منگو کی لینے یہ دا بتا نہیں کی میں پڑھ رہا منگ کی لینے یہ انہیں کہا تو بادشاہ تے ہولی بول انہیں کہا ستر چھٹا میں لے کے آیا سونے چاندی تے دنوں دن منگ انہیں کہا سدھا جا کام میں ایک پلے چھو میں یوسف راکھ دیکھنا آئے 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 آئ انہیں ایک بورا رکھیا او پلے نو پتا لگا نہیں بس تقریح ختم ہوگی انہیں دوجہ بور ستر دے ستر بور ایدر تے یوسف دھلے انہیں کہا تُو خریدے گا نا 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 میں نہیں سمجھائی نشاہ جی بینہ سن کے تُو خریدے گا عزیز مصر نے ویکھیا خازنال اوہ نے چابیاں کڑیا تے پکا کے ماریاں انہیں کہا سارے خالی نی میں بوے کھلے چھڑ کے سب کچھ لیایا اے پیار رو رویا تے یوسف علیہ السلام کئی دھنے عزیز رویا کے ہوئے انہیں کہا تینوں نا تیرے نل ہو گیا پیار تے تینوں مولو لے نا سی تے میری یہاں چھٹاں کٹ گئی یہاں نہیں تے میرے پلے ہوں نے کچھ نہیں خزانے خالی نے یوسف علیہ السلام فرمان لگے جاؤ پہلے دروازیاں نو تالے مار کے آ میں نا نہیں پتا میں کی لگا پڑا تالے وہ خازن کہیں جا جی کنوں مارا بھی اندر دیکھو جا نہیں وہ نیا کارجو سارا سمان چوکے لاہر کو ٹھل ہے لن تینوں تالا مارن دا فیدہ کنوں فرمایا جاؤ خازن تالے مار کے موڑ کیا دیکھنے عزیز پوچھتا کہ انہیں کہا جی بورے سمجھ نہیں ہوں دی پہ اے تھے نہیں کہ وہ تھے دوتے ہی پر رہے نہیں نام اگراد لگا دسنے تھے آگیا ساری زندگی عزیز مصر اچھی بولیا کیوں نہیں یوسف آگئی کیوں وہ دی دولت جو لگ گئی کوچھ نہیں تھی توجہو جا تالے مار کے آگوں نے کانیج کیا پھر بورے انر پر اے پہنی اے پھر رویا فرمایا انج کر کاغذ تے کلم لیا اے نتیجہ سکتا آگیا یوسف علیہ السلام نے او دے اتے کجھ لکھیا ایڈی کو پرچی تے فرمایا عزیز لتان چوکے نا اڈیاں اتا چوکے آتے تے ایس پلے چا رکھ جدر بورے پائے وہ کاغذ دی چیٹ رکھی او پر لا تھلے تے یوسف علیہ السلام اتے رکنے آئی تھے ائی تھے رکنے نتیجہ دیا میں مزون اچھا ڈانا بندانی اتا اے پوچھتا ہے کی رکھی یہ لیچ تیانوے دا رکھنا کی رکھی فرمایا پل ہے یہ ستر زمانہ جاندہ سی ستر زمانہ جاندہ سی انہیں پہلی بولی یوسف علیہ السلام نے او بولی انہیں دوجی بولی آپ نے او بولی جو ستر موقعیاں یوسف علیہ السلام نے السلام علیکم وہ اندھے بولی کے لی فرمایا تیریاں موقعیاں میرے جاندے شروع ہونا یہاں نتیجہ شادیہ گیا سعیدو میں توڑے چہرے پڑھنے میں کوئی تسکیت آتیں دیو جنہوں میں نتیجہ دے آنگا پڑھ گئے انہیں پرچی چکیے اے این جو میں کیے قرآن دی آیتہ کنیاں نے چھ ہزار چھ سو چھارٹ اے چوپ قرآن دی آیتہ کنیاں کنیاں آیتہ نے چھ ہزار چھ سو چھارٹ ایک بولی بولو میں نتیجہ دے آنے توڑی جان چھڑا چھ ہزار چھ سو چھارٹ پہلی آیت کی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پرچیتے لکھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس چوپ قرآن دی ایک ایتنال یوسف دل گیا ہے آج یہ نتیجہ سمجھ دے پیرو یہ دو بڑی داز نہیں سی اے ایک ایتنال نبوت دل گئی ہے محمد پورا قرآن مولوی دو دل دے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ خادری تو ساتھ آدھ دیتی ہے کہ میں سٹیج چھڑ کے چلے لگا سی میرا دل کر دا ہے کل ایسے لے تک پردہ نمت میں نعرہ تا یادنے کہ قرآن دے لفظ مکمی نہیں اے ٹھہرو اے میں بہ گیا باسج شاہ جی سننے اے رائچ باسرو کہ انہ نے ٹھوکر دے اگلے پاسے تیویچ سپائی آوڑے او آکے سمان لگ پیچکن انہ سب تو پیلا چیکن کہ مولوییاں دی ہوتی ہے میں چھوٹ کہہ رہی ہاں جی شاہ جی پیرو بولو چھوٹ کہہ رہی ہاں کیونکہ جریتاری مونے نے انہوں نہیں پوچھ رہے واردات مولوییاں دی ہوتی ہے او میرے کھلا گیا میرا چھوٹا جا بیگ پیرانج پیاسی میں نے کہنے مولوی تیرہ ہی ہے بولو در سی مولوی تیرہ ہی ہے شاہ جی کی لگا پڑھ تیرہ ہی ہے میں کہا میرا جناب انہوں نے بیچ کی ہے میں کہا پانچ سوٹ ایک ڈیری ایک پانچ سوٹا ایک کلم ایک روحال ایک تصویر اور دساں کی ہے وہاں تبا ٹھیک 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 تو جو پوچھے مولوی تیرہ ہے ہاں جی بیچ کی ہے تو میں کہا تیرہ ہی ہے بیگوی چوکلت تھلے ہاں میں کہا گلتی سمجھ آگی جی آگے ہی ہے نا یہ دا مطلب بے وارس نو پتا ہندہ ہے بیچ کی ہے سیدہ بولو ہے وارس نو پتا ہندہ ہے بیچ کی ہے اچھی بول بیچ کی ہے وارس نو پتا ہندہ ہے سیدہ بولی آنی بیچ کی ہے